سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل گرام چینل کو اور بل آئیکن کو دبائیے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر جرور کر دینا تو آئیے دوستو آج کچھ نیا سیکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ انکوانیٹو موڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے استعمال کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں تو انکوانیٹو موڈ کو پرائیویسی موڈ یا پھر پرائیویٹ سرچ بھی بولا جاتا ہے آپ اپنے کمپیوٹر میں کوئی بھی براؤزر یوز کرتے ہوں چاہے وہ کروم براؤزر ہو، فائر فوکس ہو یا پھر انٹرنیٹ ایک سکولر ہو اپنے براؤزر میں جب آپ کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں یا کچھ بھی سرچ کرتے ہیں تو آپ کا براؤزر آپ کے پورے سرچ ہسٹری کو سیو کر لیتا ہے جس کو کمپیوٹر کے لینگویز میں بولتے ہیں ککی سیو کرنا یا پھر کیسے فائل سیو کرنا آپ جب دوبارہ اپنے براؤزر میں کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں یا پھر کچھ سرچ کرتے ہیں تو یہی کیسے فائل آپ کو اس ویب سائٹ کو جلدی اوپن کرنے یعنی فاسٹ اوپن کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کا کوئی بھی ویب سائٹ بہت ہی جلدی اوپن ہو جاتا ہے یہ کام جب آپ اپنے کمپیوٹر میں کرتے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے لیکن یہی کام جب آپ کسی دوسرے کمپیوٹر پر کرتے ہیں کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں یا پھر کچھ سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پرائیویسی کو خطرہ ہوتا ہے جس کا وہ کمپیوٹر ہے وہ آسانی سے یہ جان سکتا ہے کہ آپ نے اس کا براوزر پہ کیا کیا سرچ کیا کون کون سا ویب سائٹ اوپن کیا تو وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے انکوگنیٹو موڈ کو اگر آپ انکوگنیٹو موڈ کو یوز کر کے کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں یا پھر کچھ بھی search کرتے ہیں تو وہاں پہ incognito mode میں آپ کا کوئی بھی cookies نہیں بنتا ہے کوئی بھی cache file save نہیں ہوتا ہے کوئی بھی history save نہیں ہوتا ہے incognito mode cookies کو disable کر دیتا ہے یعنی cache file کو وہاں پہ save نہیں کرنے دیتا ہے allow نہیں کرتا ہے اس لیے وہاں پہ آپ پوری طریقے سے safe ہوتے ہیں VPN اور incognito mode میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ VPN use کرتے ہیں تو VPN میں آپ کا location change ہو جاتا ہے آپ انڈیا میں بیٹھ کے کوئی website open کر رہے ہیں US کا server use کر کے تو وہاں پہ پورا کا پورا آپ کا location change ہو جاتا ہے اور کوئی بھی آپ کو track نہیں کر پاتا ہے نہ ہی hacker track کر پاتے ہیں نہ ہی government track کر پاتی ہے لیکن جب آپ incognito mode use کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا location تو وہی ہوتا ہے لیکن آپ کے browser میں کچھ بھی save نہیں ہوتا ہے کوئی دوبارہ آ کے check کرنا دی چاہے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا یہ کہ آپ نے اس browser پہ کیا کیا ہے کیا search کیا ہے کون سا website open کیا ہے اسی لئے incognito mode آج کے دیکھ میں بہت سارے لوگی use کرتے ہیں اور اس کو use کر کے کوئی بھی website open کرنے یا search کرنے میں بہت ہی safety ہوتا ہے تو میرے کمپیوٹر میں یہاں پہ دو browser ہے ایک ہے chrome browser اور ایک ہے firefox میں پہلے آپ کو chrome browser میں بتاتا ہوں کہ chrome browser میں incognito mode کو کیسے use کرتے ہیں تو میں chrome browser کو use کرتا ہوں اور اس میں جانا ہے یہاں پہ right track میں جو تین dot کا نشان دیا ہوا ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا ایک new incognito window اس پہ جب آپ click کریں گے تو ایک نیا window کھل جائے گا یہاں پہ google chrome کا اور یہاں پہ دیکھے لکھا ہے you have gone incognito اب یہاں پہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی website آپ open کرتے ہیں یہاں پہ یا پھر کچھ بھی search کرتے ہیں google پہ جا کے اس کا کوئی بھی history save نہیں ہوگا کوئی بھی یہاں پہ cache file save نہیں ہوگا یہ ہو گیا google chrome میں اگر آپ mozilla firefox use کرتے ہیں تو mozilla firefox میں بھی یہیں آپ کو top right میں 3 minus کا جو نشان دیکھ رہا ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا new private window اس پہ جب آپ click کریں گے دیکھیں ایک دوسرا window کھل جائے گا اور پھر آپ یہاں پہ آ کے کوئی بھی website open کرتے ہیں یا کچھ بھی search کرتے ہیں اس کا کوئی history یہاں پہ نہیں بنے گا کوئی اس کا cache file یا cookie save نہیں ہوگا اس لیے یہاں پہ آپ پوری طریقے سے safe رہیں گے اگر یہی کام آپ incognito mode اپنے mobile phone میں آپ use کرنا چاہتے ہیں تو سیم آپ کو اس میں بھی جانا ہے اپنے google chrome کو open کرنا ہے اور یہاں اوپر 3 ڈاٹ پہ نشان پہ click کرنے کے واسے وہاں پہ آپ incognito mode کو use کر سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا comment box میں لکھ کے جرور بتائیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس کو like کریے share کریے اگر یہ ویڈیو آپ facebook پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے facebook page کو like کریے اگر youtube پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کریے اور ساتھ میں bell icon کو بھی دبائیے تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو آپ کے لئے upload کروں اس کا notification آپ کو آسانی سے مل جائے